چھولے تو آپ نے بہت بار بنائے ہوں گے لیکن ایک بار میرے طریقے سے آپ چھولے بنا کے دیکھئے آپ حلوائی بالے چھولے کھانا بھول جائیں گے اور جب بھی آپ چھولے بنائیں گے تو بس ایسے ہی بنائیں گے بہت ہی چلدی بنتے ہیں اور بہت ہی تیشٹی بنتے ہیں تو چلیے دیکھ کس بات کی بنانا شروع کرتے ہیں تو ایسے چھولے بنیں گے جسے دیکھتے ہی بس کھانے کا من کرے تو چھولے جتنے بھی آپ کو بنانے ہیں اتنے چھولے اوبر نائٹ کے لیے آپ بھیگو دیں اوبر نائٹ میں بہت اچھے سے چھولے بھیگ جاتے ہیں قریب 7-8 گھنٹوں میں بھی بھیگ جاتے ہیں لیکن اگر آپ اسے پوری رات بھیگو کر رکھتے ہیں تو بہت اچھے سے بھیگتے ہیں اور دیکھئے اس طرح سے یہ بہت اچھے سے بھیگ گئے ہیں تو توڑ رہے ہیں تو اچھے سے ٹوٹ رہے ہیں تو بس ہم انہیں دو تین پانی سے دھول کے پانی ایک کیوںکر میں ایڈ کر دیں گے پانی میں نے نکال دیا ہے اور بس اس کیاکر میں ہم پانی ایڈ کریں گے تو پانی یا جالی کا ل gradu bit ایک دم کوٹن کپڑا نہیںено جال لے ملتے ہیں اور اس کو ہم پھول کر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک دیا ملا شروع دیا ہے میں نے ایڈ ریا ہے آپ چاہیں تو ہے تو ایک چاکی پتھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو امر لیا یا فیس چاکی پتی ایک چیز کا جنوال کے کا یعنی ہے چاکی پت role دائیںlaimلہ اپ homemedیا یہ ہم جیاں مئ Gimmeb feta ٹھیک ہے چاکی پتی یہ پٹی اور احترام پر مہار نبار ہیں اس کو اس طرح پورٹلی بنا لیں گے اچھا سے گانٹ لگا دیجئے تاکہ یہ کھلے نہ بس ایک گانٹ لگانی ہے اور اب ہم یہاں پر دیکھئے جو ہمارے چھولے ہیں اس میں ہم اس طرح پیاج میں کٹ کریں گے تو پیچھے کی سائٹ سے اور اب ہم یہ پیاج چھولے میں اٹ کر دیں گے تو دو پیاج میں نے یہاں پر لیے ہیں میڈیم سائز کے پیاج ہیں اور میں نے یہاں پر دیکھئے دو تماؤر لیے ہیں تو ٹماتر میں بھی اس طرح سے کروس لگا دیں گے اور بس ٹماتر بھی ہم ککر میں ہی ایڈ کریں گے اور اب ہم یہاں پہ لیتے ہیں چار سے پانچ لہسن کی کلیاں جو کافی بڑی ہیں اور اسی میں ہم یہ ڈال دیں گے اپنی پوٹلی مسالے والی اور بس اس کو ہم رکھ دیتے ہیں گیس پہ اب یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے قریب آدھا چمچ نمک نمک کے ساتھ ہم یہاں پہ دو تیج پتہ ایڈ کر دیں گے اور بس اب ہم یہاں ککر کی لیڈ بند کر دیں گے اور یہاں ہمیں انہیں بوائل کرنا ہے قریب ایک سیٹی آنے تک تو ایک سیٹی آئے گی تب تک ہم انہیں بوائل کریں گے پھر دیکھتے ہیں آگے کا پروسس تو ابھی دیکھیں ایک سیٹی آ چکی ہے تو میں نے میڈیوم ہیٹ پہ ایک سیٹی لگائی ہے اور بس یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے ٹماتر ہیں پیاج ہیں بہت اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں تو انہیں ہمیں نکال لینا ہے تو انہیں ہمیں بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے تو ایک سیٹی میں بہت اچھے سے یہ بوائل ہو جاتے ہیں تو انہیں ہم اس طرح سے نکال لیں گے پیاج اور ٹماتر ساتھی لہسن کو بھی نکال لیں گے تو دیکھیں ان کا چھلکہ اتر گیا ہے تو پھٹا پھٹ سے ہم ان کو نکال لیتے ہیں لہسن کو بھی الگ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے لہسن پیاج اور ٹماتر کو نکال لیا ہے اور ساتھی پوٹٹی ہماری اسی میں پڑی ہے بھی اور بس اس کو ہم دوبارہ سے بند کر دیں گے اور اب ہم اسے قریب تین سے چارٹ سیٹی آنے تک کک کریں گے اور دیکھیں پانچ دس منٹ بار ٹماتر اور پیاج بہت اچھے سے تھنڈے ہو گئے ہیں تو ٹماتر کا ہم چھلکہ اتا دیں گے اور ٹماتر کا جو اوپر کا سائیڈ ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے اور یہاں پہ پیاج ٹماتر لہسن اس کو میں نے الگ الگ کر لیا ہے تو لہسن پیاج کو ہم یہ گرینڈے جار میں ایڈ کریں گے ساتھی یہاں پہ ہم دو گرین چلیس میں ایڈ کریں گے چھوٹا ٹوڑا درک کا ایڈ کریں گے اور بس اس کو ہم بینہ پانی ڈالے ہوئے اس کا پیشٹ بنا لیں گے تو چلیے اس کا پیشٹ بنا لیتے ہیں اور اس کا دیکھیں پیشٹ اس طرح سے ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم یہ پیشٹ ایک باول میں ٹانسپر کر لیں گے اور اسی مکسی جار میں ہم ٹماتر کا بھی پیشٹ بنا لیں گے تو اس کو ہم الگ رکھیں گے اور اگر آپ اس طرح سے چھولے بنائیں گے تو آپ کے چھولے پھٹا پھٹ سے بن جائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یقین مانئے تو یہاں پہ دیکھئے قریب تین سٹی لگنے کے بعد میں نے گر کو ہٹا لیا ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ رہے ہیں ایک دم بلیک کلر آیا ہے تو یہ کلر صرف آملے کی وجہ سے ہے آملہ ڈالیں گے یا پھر آپ چاہ کی پتی ڈالیں گے اس میں بھی اہی اہی کلر آئے گا اور جب یہ کلر آتا ہے تو چھولے ایک دم بڑھیا بنتے ہیں تو دیکھئے چھولے بہت اچھے سے میش ہو رہے ہیں تو پوٹلی ہم الگ نکال کے رکھ دیں گے اور بس یہاں پہ ہمیں کڑھائی لیں گے کڑھائی میں قریب تین چمچ آئل میں نے ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے اور تیل میں ہم ڈال دیتے ہیں قریب آدھا چمچ جیرہ ساتھی یہاں پہ ایک چمچ سے تھوڑا سا کم ڈالیں گے کشمیری مرچ پاوڈر اور بس اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے تو یہاں پہ آپ گیس کی ہیٹ کو تھوڑا سا لو رکھیں کیونکہ ہمارے جو مسالے ہیں جلنے نہیں چاہیے کیونکہ کشمیری مرچ کو اگر اس ٹائم ڈالتے ہیں تو سبجی کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور اب ہم یہاں پہ اپنے لہسون پیاج اور مرچ ادھرک کا پیشٹ ایٹ کریں گے اچھے سے اس کو ہم فرائی کریں گے تو اس کو ہم لوٹو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کر لیتے ہیں اور جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمیں اسے اس طرح سے چلاتے ہوئے فرائی کرنا ہے تو اب ہمیں اسے ڈھگنا نہیں ہے اسے ہمیں اوپن ہی فرائی کرنا ہے چلاتے ہوئے اور یہاں پہ دیکھئے قریب ایک سے ڈیٹ میٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ مسالہ ہمارا تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے بس یہاں پہ اب ہم ایڈ کریں گے اس میں ایک چمت دھنیا پاوڈر اور ایک چھوٹا چمت چھلدی پاوڈر اور آدھا چمت کے قریب میں ایڈ کیا ہے ریڈ چھلی پاوڈر اور بس ان مسالوں کو اچھے سے فرائی کریں گے تو یہاں ہمیں ان کو فرائی کر لینا ہے ہیٹ آپ یہاں پہ لو رکھیں لو ہیٹ پہ ہمیں ان مسالوں کو اچھے سے بھون لینا ہے تو جب مسالے بہت اچھے سے بھون جاتے ہیں تو سبجی بہت ہی زیادہ تیشٹی بنتی ہے کیونکہ سارا کھیل مسالے کا ہوتا ہے اور اب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ہمارے ٹماتر کی پیوری تو ٹماتر کو میں نے پیس لیا ہے اور بس یہاں پہ اب ہم ایڈ کر دیتے ہیں قریب چوتھائی چمچ کے قریب جیرہ پاوڈر اور بس انہیں ہمیں اچھے سے اب بھوننا ہے تو قریب ایک سے ڈیٹ میٹ کے لیے ہمیں انہیں اس طرح سے چلاتے ہوئے بھون لینا ہے جب تک ٹماتر کا تھوڑا سا کچھاپن چلانا جائے ٹماتر بیسے بوائل ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اسے تھوڑے دیر کے لیے بھوننا ہے اور بس دیکھئے ہمارا جو مسالہ ہے اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو بس اب ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ہمارے چھولے تو چھولے کو میں نے پانی سہیت اس میں ڈال دیا ہے تو چھولے کا پانی ہمیں نہیں الگ کرنا ہے تو چھولے جب بھی آپ بوائل کریں تو اچھے پانی کا ہی یوچ کریں کیونکہ وہ پانی ہمیں یہاں پہ یوچ کرنا ہے پانی کو ہمیں نکالنا نہیں ہے تو الگ سے ہمیں گریبی کے لیے اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے نمک ٹیسٹ کے کورڈنگ ایڈ کرنا کیونکہ جب چھولے بوائل کیے تھے تب بھی نمک ایڈ کیا تھا تو نمک آپ یہاں پہ ٹیسٹ کے کورڈنگ ایڈ کریں بس اس کو مکس کر دیں یہاں پہ آپ ایڈ کر دیں گے چھولے مسالہ جو بہت ضروری ہے کیونکہ چھولے ہیں تو چھولے مسالہ ڈالنا تو بنتا ہے تو یہاں پہ چوتھائی چمچ آدھا چمچ جتنا بھی آپ کو پسند ہے چھولے مسالہ ایڈ کر دیجئے اور بس اس کو ہم مکس کر دیں گے اور اب ہم ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد ہمیں انہیں کوک کرنا ہے لو ہیٹ پہ تو لو ہیٹ پہ ہم قریب انہیں چار منٹ کے لئے کوک کریں گے اور دیکھئے قریب چار منٹ بات دیکھتے ہیں تو سبجی ہماری کچھ اس طرح سے دیکھے گی تو اچھے چھے اس کو مکس کر دیجئے تو پھرنس دیکھ رہے نا کیا لگ رہی ہے ہماری چھولے مسالہ کری تو یہاں پہ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھئے چھولے بہت اچھے سے میش ہو رہے ہیں تو ابھی اس کا ٹیکچر کچھ آپ کو اس طرح سے لگ رہا ہوگا لیکن جب یہ تھنڈی ہوگی تو بہت اچھا اس کا ٹیکچر آ جائے گا تو دوبارہ سے میں نے اس کو قریب ایک منٹ کے لئے ڈھک کے پھر سے پکا لیا ہے اور بس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا اور بس اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پہ چھولے ہمارے بہت اچھے سے کوک ہو گئے ہیں تو دیکھا نا کتنی پھٹا پھٹ سے ہمارے چھولے بن چکے ہیں اور ایک دم حلوائی والا سواد آئے گا ان میں تو ایک بارہ آپ اسے جرور ٹرائے کریں اور جب ہمارے چھولے تھنڈے ہو جائیں گے تو آپ اس کا ٹیکچر دیکھئے گا بہت ہی جیادہ اچھا آئے گا اب یہ تھوڑا سا آپ کو پتلہ لگ رہا ہوگا بٹ پتلہ نہیں ہے تو پھرنس اگر آپ کو میرا چھولے بنانے کا طریقہ پسند آیا ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے ساتھی چینل کو جرور سبسکرائب بھیجئے تو آپ ایک بار یہ پھٹا پھٹ سے بننے والے چھولے مسالہ جرور ٹرائے کریں اور آپ اسے روٹی رائز کلچے یا نان کے ساتھ انجوائے کریں اور دیکھئے سبج ہماری تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ اس کا ٹیکچر دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا ہے بس دیکھتے ہی کھانے کا من ہو رہا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھی فیس بک پیج کو بھی فالو کیجئے لائک کر دیجئے